بیر وحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیر بھائی کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج ہم بنائیں گے کوفتے کا سالن ان کے لیے میں نے یہ کوفتے تیار کر لیے ہیں یہ ایک نیو ڈیش ہے بلکل نیو اس میں بھیلے کسی نے نہیں بنائی ہوگی جس طریقے سے میں نے بنائی ہے آپ لوگ یہ طریقہ استعمال کریں اس میں میں نے ڈالی ایک بریڈ پانی میں ڈال کے اس کو تھوڑی درگ بگو کے پھر اس کو میں نے اس میں ڈال لیا اور آدھا چمچ نمک آدھا چمچ زیرہ مسالہ آدھا چمچ اس میں میں نے ڈال دیا ہے دنیا پورڈر اور اس میں یہ مسالے ڈال کے تو پھر اس کو میں بنائی کالی میرے چادر چمچ ڈال لی ہے یہاں میرے کوفتے تیار ہو گئے ہیں میں نے ان کے بول بنا کر رکھ لیے ہیں اور ان بولوں کو بنا کر رکھ کے اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ والے جو ریسپی میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں یہ ریسپی ٹرائک کریں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں تک پہنچے گی ہم نے تیر رکھ لیا چلاؤن کیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس جو گرین کیا ہوئے تو یہاں تیر گرم ہو گیا اب ہم میں ڈالیں گے اس میں جہاں ہم ڈالیں گے لسن جو براون کریں گے دوسری طرح میں نے اول رکھا ہے جو میں نے یہ بنایا ہے کوفتے ان کو فرائی کریں گے ایک چمل لسن کا ڈالوں گی یہ بھی ساتھ برون ہو جائے پیاس کو تب تک ہم بونیں گے سلو ہیٹ پہ تاکہ یہ اچھی طرح برون ہو جائے اور پیاس پک جائے تیل ہمارا گرم ہو گیا تو ہم اس کو کوفتے کو ڈال کے دیکھ لیتے ہیں یا دیکھیں ہم نے کبکہ ساکر دوں گی اور ان کو میں فرائے کروں گی تو یہاں میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک کا اور پیاس کو بونیں گے پہلے میں نے دوسری طریقے سے بنایا تھے آج ہم نے کیا ایک نیا طریقہ اور ازماتے ہیں کرتے ہیں کہ یہ کیس طرح بنیں گے یہ بھی ویسے مزے کی بنیں گے پیاس ڈال کر اس کو چھوڑنا نہیں اس کو بلکل پکاتے رہنے اور حناتے رہنے تاکہ ہمارا جو پیاس ہے نیچے جلے نہیں قریبا پانچ منٹ کے لیے میں بونوں گی تو یہ ہمارا پیاس اور لسن بن جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹوماٹر ڈالیں گے دوسری طرف ہمارے پوٹے بھی ٹھرائے ہوگے باس انکار میں نے کلر تبدیل کرنا ہے دوسری طرف ہماری emotionally جائے یہاں میں ڈالوں جو میں نے تماتر کی پیوری بنا کے گران کر کر رکھتا ہے تماتر ڈال دیں گے اور اس کو بھونیں گے تماتر کے ساتھ آدھا چمچھ ہم لان مرچ ڈالیں گے آج ہم الڈی کے بغیر پکائیں گے تازہ ادھ رکھ نہیں تھی اس کا پوڑر ڈال لیں گے آدھا چمچھ اور تھوڑا سا کڑی پوڑر ڈال لیں گے اس میں بھی یہ مسالی ہوتے ہیں گرہ مسالہ بعد میں ڈالیں گے یہ ڈال لیا آدھا چمچھ ڈالیں گے اب ان کو بھونیں گے اچھی طرح یہاں میں مسالہ بھون رہی ہوں میں نے تماتر بھی ڈال دیا یہ دیکھیں اب اچھی طرح مسالے کو بھونیں گے جب ہمارا مسالہ بھون جے گا پھر ہم اس میں کوفتہ ڈالیں گے جو میں نے فرائے کر کے رکھے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ سے کوفتے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں میں نے اتنے سے فرائے کی گئے تو یہاں میں نے ڈال لیا ہے کوفتے جو میں نے بنا کر رکھے تھے اب ان کو پانچ منٹ میں نے بھون ہے اب میں اس کو پانی لگاؤں گی اور اس کی دیر بھی بھونیں گے آپ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ ڈالیں اور جو مسالے بھی ڈالیں وہ بھی میں نے شیئر کیے ہیں مسالہ ہمارا بھون گے اور کوفتے بھی اچھی طرح بھون گے یہ دیکھیں کوئی کوفتا نہیں ٹوٹا ماشاء اللہ سے بلکل اچھے اور نرم ہیں تو اب میں ڈالوں گے اس میں پانی یہ ایک کب میں نے پانی کا ڈالا ہے اور اس کی گروی کو پکائیں گے دیکھتے ہیں دو منٹ میں پکتا ہے کہ تین منٹ میں پکتا ہے تو آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں اتنا ڈال کے رکھ لیں میں نے تو ایک کب ڈالا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی گروی رکھوں گے ایک سبر مرچ ڈالیں گے ہم اس کے اندر یہ بھی اس کے اندر تھوڑا سی پکجیں چلے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ماشاء اللہ سے ہمارے کوفتوں کا سالن تیار ہے تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ میں چلا بند کروں گی تو اس کی ویڈیو بنا کریں انشاءاللہ کال میری ویڈیو یہ آئے گی آج نہیں کل آئے گی ضرور چلیں پھر اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور اپنے بین بینوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ